جیسے ہی نماز سے اسلام پھیرا اور خیالہ پوری دنیا کے اندر گھومنا شروع ہوگا یا نماز سے پہلے دوستوں سے کہا یا تم پانچ منٹ بیٹھو میں ابھی میں دو منٹ میں نماز پڑھ کے آیا ایسا نہیں گھر میں اگر بیٹھے ہیں ایک محفر لگی ہوئی ہے تو ان سے کہا اب آپ دو منٹ میں ابھی آپ اپنی محفر کو جاری دکھو دو منٹ میں میں نماز پڑھ کے آیا بھائی سوچو تو سہی جس مالک حقیقی کی سامنے پیش آنا ہے اس کے سامنے پیش ہونا ہے سارے دنیا کے کام ضروری ہیں اور رب کے سامنے پیش ہونا ضروری نہیں ہے آپ کو اس آیت کے اندر سے بہت سارے علماء اپنے اپنے علم اپنے اپنے فہم کے مطابق آپ کو بات سوائیں گے میں تو ناکس علم والوں عالم تو نہیں ہوں میں تو کسی ہوں میرا خیال ہے کسی جو طالب علم ہے اس کے بھی جوتوں کی خاک ہوں گا لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو قرآن کی آیتوں سے کہ مسیبت آنے پر بھی سبر کرنا شرط ہے ابھی شہادت کا تذکر آگے ہے شہید ہونے کا ذکر آگے ہے اپنی جان قربان کرنے کا ذکر آگے ہے اپنے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا وقت آگے ہے پہلے بمایا کے بندے تیرا پہلا سبق یہ ہے کہ تجھے میں اولاد دے کر واپس لے لوں تو سبر کر چاہے تجھے نہ اولاد دوں پھر بھی سبر کر چاہے تیرا کربر خراب ہو جائے سبر کر چاہے تیرا کربر وسی ہو جائے سبر کر تیرا نقصان ہو جائے سبر کر تیرا فائدہ ہو جائے سبر کر چاہے تیرے پہ مسیبت آ جائے سبر کر تُو نے سبر کا دامن نہیں چھوڑنا ابھی میں تو خیر آج پہ تھا واپسی پر آیا تو پتا چلا کہ ایک دوست ہے ان کی بیوی کا انتقال ہوا ہے تو ان کی بیوی کی جو بہن ہے وہ ہوسپیٹل میں ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ شور مچاری تھی اللہ تُو نے کیا ظلم کیا ہے اللہ تیرا یہ انصاف نہیں ہے نوز بللہ نوز بللہ یہ بندہ جذبات کے حالت میں سے کفری عقل میں بول جاتا ہے کسی کے چھوٹے بچے دیکھ کر بتا کہ بندہ کہتا ہے یار یہ تو ظلم ہوا ہے اللہ تعالی ظالم نہیں ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس کو کیا مقام دینا ہے آپ کبھی اولیاء اللہ کی اسٹری تو اٹھا کے دیکھیں اللہ والوں کی اسٹری تو اٹھا کے دیکھیں اللہ والے بابا جی دیکھیں تو صحیح زیادہ تر اولیاء اللہ وہ ہیں جن کا بچپن میں باپ چلا گیا بچپن میں ماں چلی گئی سمحانے والے بچپن سے ہی چلے گئے کیونکہ مالک مادر جسے کوئی سمحانے والا نہیں میں رب اس کو سمحانے والا ہوں میرے نبی کی ذات کو دیکھ تو صحیح سے جو درے یتیم ہیں وہ خود یتیم ہیں تو اللہ پاک کے ہر کام میں مسئلت اور حکمت ہوتی ہے بندہ سوچتا ہے یار یہ تو بڑی زیادتی ہوگی قرآن اعلان پر ماتا ہے کیا بندے تو سبر کیا کر مصیبت آنے پر پریشانی آنے پر دوکھانے پر تقنیف آنے پر عذیت ہونے پر بچوں کی نافرمانی پر بچوں کی حکم عدولی پر ماں باپ کے چلے جانے پر الہار کے چلے جانے پر کاروبار کے تباہ ہونے پر کسی مصیبت کے آ جانے پر کسی بیماری کے آ جانے پر کسی عذیت کے آنے پر کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تیرا رب نہیں کرتا بلکہ تیری اپنی شامت یا مال ہے جو تیرے سامنے آ رہے ہیں تیری نافرمانی کے سبب یہ ساری مصیبتیں تیرے لئے ہیں تیری حکم عدولی کے سبب یہ ساری پریشانیاں تیرے لئے ہیں لیکن اس کے بعد جو کیا فمایا اے بندے تو پریشان ہے تو دکھی ہے تجھے تکلیف ہے میں یہ چاہتا ہوں میری میرے سامنے تکلیف کی حالت میں تیرے رنج اور غم کی وجہ سے تیری آنکھ سے جو آنسو نکل جائے گا وہ تیرے یہ رحمت کا باعث مجھ جائے گا اب یہاں پر حدیث پاک سنیں غور سزار حدیث سنیں گے آپ کو عقیدہ پکا ہو جائے میرے نبی پاک علیہ السلام میں شاہت ماتے ہیں جو تمہارے رنج اور غم کی وجہ سے رنج اور غم کی وجہ سے جو تمہارے آنکھ سے آنسو نکلے غم کی وجہ سے وہ آنسو تمہارے میں یہ باعث رحمت ہے کیا ہے باعث رحمت ہے اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے عذیت دے کر اپنے جسم کو اپنے ہاتھ سے عذیت دے کر اپنی زبان سے عذیت دے کر نکالو گے آنسو کو وہ تمہارے میں یہ لانت پھر اپنے ہاتھ سے سنے جو آنسو جو آنسو سبر کرنے پر رنج اور غم سے آنکھ سے نکلے بندے کے لیے رحمت ہے جس کو عذیت دے کر نکالا جائے اپنے جسم کو پیٹ کر نکالا جائے معاقم کر کے نکالا جائے وہ آنسو حرام ہے حدیث صاحبت کر دی ایک بات تو مجھے بتائیں بات تھوڑی سی موضوع سے آگے چلی جائے اللہ تو قرآن میں ارشاد ماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کے نظرات میں پیش کر دیں وہ زندہ ہے ان کو مردہ گمان مت کرو اور بندہ کہتا ہے کہ تُو مردہ ہے خالق ماتا ہے کہ اے بندے جب تیرا کوئی چڑا جائے تو سبر کر سبر ایمان کی نشانی ہے بے سبری بے ایمانی کی نشانی ہے اور رونا اور پیٹنا یہ سبر کی نشانی ایک بات کو پڑھ لے با دو اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے جب تمہارا کوئی عزیز چلا جائے جب کوئی مصیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے جب تمہیں کوئی دکھ آ جائے جب تمہیں کوئی تکلیف ہو تو اے بندے سبر کیا کر تیرے سبر کرنے سے میں تجھے انعام کیا دوں گا اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ اللہ فاتح ہے کہ میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں جو سبر کرنے والا ہے میں رب اس کا ساتھ دیتا ہوں یہاں کیا ہوتا ہے کسی بندے نے کچھ کہا جائے کسی نے کسی کو کچھ کہا جائے کہہ رہی ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے ایسے وہ کہتا اچھا اس نے مجھے یہ کہا وہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے چلا جاتا ہے جھگڑا کرتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تُو میں نے تو ایسا کہا ہی بہت سارے جگڑے بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ بندے مار دیے جاتے ہیں چھوٹی سی بات پر ایمان والوں کی نشانی کیا ہے سنیں آیت کو ایک اور سے سنیں ایمان والوں تمہاری نشانی یہ ہے مصیبت آنے پر سبر کرو پریشان ہونے پریشانی آنے پر سبر کرو یہاں صورتحال تبدیل ہو گئی ہم نے سبر کا دامن چھوڑ دیا اور ایسی ایسی باتیں کفریہ الفاظ مو سے نکالتے ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے ایسے ایسے سخت الفاظ مو سے نکالتے ہیں کہ بندہ دیکھنے والا توبہ توبہ کرتا ہے خاص کر اس وقت یہ بات کو ذہن میں بٹھا لیں خاص کر اس وقت جس وقت کوئی عزیز چلا جائے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یا اپنے گھر میں خدا خواستہ دنیا کے مزام ہیں نا کلو نفس انضائقات الموت سب نے ایک دن موت کے پیارنے کو پینا ہے نا جب گھر میں کوئی ایک ساتھ چلا جائے کوئی بچہ چلا جائے اولاد میں سے کوئی چلا جائے ماں باپ میں سے کوئی چلا جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو بندہ اس وقت بڑی بے سبری کا اظہار کرتا ہے یا کاروباری نقصان ہو جائے یہ تو بڑی بڑی بات کی بات ہے نا چار دن دس دن پچیس دن بچار دن تھوڑے دنوں تک مسلسل اظر بندہ بیمار رہے مسلسل بیمار رہے نماز بھی پڑے قرآن بھی پڑے دعا میں مانگے تو مائنڈ کے اندر عجیب جیویت سوال کرتا ہے کہتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی یہ ساری مسئلتیں میرے لیے رہ گئیں یہ ساری پریشانیاں میرے لیے ہیں وہ دیکھو فران کیا کرتا ہے فران کیا کرتا ہے وہ تو شراب بھی پیتا ہے بدکاری بھی کرتا ہے وہ تو کنبہ بھی نہیں پڑتا اور پھر بھی بھی ٹھیک ہے میرے بھائی سوچ تو صحیح تو اپنے ساتھ مثال کسی پہ ایمان کی دے رہا ہے یہاں پر ایک اور بھی فقیرہ ناثل بات اپنے ذیہن میں رکھیں ایک بندہ نماز بھی پڑتا ہے قرآن بھی پڑتا ہے نیک کام بھی کرتا ہے کسی سے برا سلوک بھی نہیں کرتا پھر بھی مسئیبت اسی کو عام پڑتی ہے پھر بھی پریشانی اسی کے گھر میں آ جاتی ہے پھر بھی اس کے بچے بھی مار ہو جاتی ہے پھر بھی گھر میں کوئی نہ کوئی ٹینشن آیا